بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم عزیزنی کرام ایک آئی ڈی ہے اس ایف گیمنگ اس سوالے اسلام علیکم جناب فرقان نام رکھنا کیسا ہے میں نے سنا تھا کہ یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے مہربانی کر کے وضاحت کر دیں شکریہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرقان نام بلکل لکھرا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اور جو آپ نے سنا ہے کہ یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے یہ آپ نے غلط سنا ہے دراصل بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ فرقان جو ہے یہ قرآن کا نام ہے تو یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے اس لئے نام رکھنے ہی رکھنا چاہیے لیکن یہ صحیح نہیں ہے فرقان کے معنی آئیں گے فرق کرنے والا اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں بڑی دلیل اور یہ قرآن کریم کا نام بھی ہے تو فرقان نام بلکل لکھرا سکتا ہے فرق کرنے والا اس معنی کے اعتبار سے یہ نام بلکل لکھا جا سکتا ہے بلکل لکھ سکتے ہیں اس لئے یہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں بلکل غلط ہے بلکل یہ نام رکھرا سکتا ہے قرآن کے ساتھ یہ نام خاص نہیں ہے اس لئے فرقان نام ہم رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے نام رکھ لیں امبیاء اکرام آلیم مصرحات و السلام کے نام رکھ لیں تو جو نیک لوگ گزریں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے باقی فرقان نام میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکل لکھرا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ والم